ایوٹا اسکوئر ہم نے اس کی ویلیو نکالنی ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایوٹا خود کس کے برابر ہے مائنس ون ریڈیکل آف مائنس ون تو سکوئرنگ بو سیٹس دونوں طرف کا مربع ہے سکوئرنگ بو سیٹس آئیٹا سکوئر ریڈیکل آف مائنس ون ہول سکوئر تو اب دیکھیں ریڈیکل کا مطلب کیا ہوتا ہے مائنس ون اپن نئی ریڈیکل کا مطلب چلو میں لکھ لیتا ہو ایک بٹا دو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ون اپن ٹو ان ٹو اب یہ کہہ سکتے یہ تو یہ ایک کٹ گیا تو کیا آگیا ہمارا پاس یہ ہمارا آنسر آگیا ٹھیک ہے نا کلر آئیوٹا ٹین تو دیکھیں اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس کو میں سرہ لکھ سکتا ہوں نا ٹیک ہے نا تو ابھی ہم نے پڑھا کہ آئیٹا سکوئر جیسا کہ ہم جانتے ہیں آئیٹا سکوئر کس کا برابر ہے مائنس ون تو یہاں پر کیا آ جائے گا آئیٹا سکوئر کی جائے گا مائنس ون تو مائنس ون کی طاقت منفی پانچ طاقت پانچ اب پانچ ہے پانچ کیا ہے آڈ نمبر ہے نا پانچ کیا ہے طاق ہے تو یاد رکھیں اگر کسی منفی نمبر کی پاور طاق ہو آڈ نمبر ہو تو وہ مائنسے کس میں آئے گا مائنس میں آگا تو آئی آئیٹا کی پاور آئیٹا کی پاور دس برابر ہے مائنس ون ٹھیک ہے نیکس کیا ہے تیسرا بھی دیکھ لیں تیسرا کیا ہے بتاؤ آئیٹا کی پاور آئیٹا کی پاور ٹھو آئیٹا اسکو ارک شکل میں چینج کرنا ہے پھر ہمارے لئے آسانی رہے گے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہی انیس ہے تو انیس کو ہم کیا کریں گے ہم انیس کو ہم لکھ سکتے ہیں اٹھارا جمائی اک لکھ سکتے ہیں یا اس کو ہم اس سرے لکھ سکتا ہوں کہ اٹھارا آئیٹا کی پاور اٹھارا اور آئیٹا ٹھیک ہے نا سمجھ گئے آئیٹا اب کیا ہوگا یہ اٹھارا کو ہم لکھ سکتے ہیں کیا آئی سکوئر انٹو کتنا ہے نائن نائن ٹوزا نو دون اٹھارا دوبارہ ہوئی اب ہم جانتے ہیں کہ آئیوٹا اسکوئر کس کے برابر مائنس ون ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے مائنس ون پٹ کریں گے اچھا ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ کہ آئیٹا آ رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے بلنا نہیں ہے یہ چیز اب اگین یہ کس میں ہے تاق کیا ہی ہے نائن آڈ نمبر ہے تو یہ کیا جائے گا مائنس میں آ جائے گا مائنس انٹو آئیوٹا تو یہ کیا ہے گا ہمارے پاس آئیوٹا یہ ہمارا کلر آئیوٹا